یہ کھانا جو نہیں ہے سب نے مکس کر دی بپا یہ کھانا بھی آپ مکس کروائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدی چینل کے ناظرین کو بھی ہو کہ یہ کھانا تھوڑا تھوڑا سامے رکھا گیا پھر ڈکن تھوڑے تھوڑے کھولے گئے اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا مکس بھی کر دینا تو یہ کرنا یا نہ کرنا ضروری نازروری کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اول تو ایک اصول یہ کہ شریعت نے جن کاموں کو منع نہیں کیا ہوتا وہ خود با خود یعنی کہ جائز ہوتا ہے یعنی کسی معاملے میں قدم جواز کی دلیل جواز ہو تو ایک تو یہ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے عمل سے کثیر مسلمان خصوصا صالحین جس کام کو بجا لائیں تو وہ کام ویسے ہی مستحسن اور تسندیدہ اور اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا مانا جاتا ہے تو یہ میں نے بچپن سے بزرگوں کو دیکھا اس طرح کرتے ہوئے تو اس لیے بزرگوں کی ادا کو میں نے ادا کیا اور ویسے بھی ایک حدیث پاک ہے تو ایک عام قائدہ سمجھوں مل گئے ہم کو حدیث پاک میں البرکتو معا اکابرکل برکت تمہارے بلوں کے ساتھ ہے تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے تمہارے اکابرین کے ساتھ ہے تو یوں بھی ایک بزرگوں کے انداز کو اپنانے میں مطلب نقصان نہیں فائدہ اس لیے میں نے یہ کام کیا انشاءاللہ اس میں برکت اداصل ہوگی اس کو پانی کو بھی ملانا جگہ میں تھوڑا سا ڈال دیں یہ جو ممکن ہو ملانا واجب نہیں ہے ایسا کرنا یہ بریانیاں اور یہ پلاؤ اور یہ میٹھی میٹھی ڈشیں کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کونسی حدیث حسابیت ہے یہ کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا یعنی کہ نفس جس بات کو اوکے کرتا ہے اس میں کیا پوچھنا تھا حالانکہ یہ دیکھا ہے تو ساری بدتیں ہیں بدتیں حسنا اب سنت اگر ادا کریں تو جو شریف تو مشہور ہے جو کی روٹی کھاؤ تو نہیں کھاؤ گے کہ یہ سب مباہات ہیں نئے نئے کھانے جو ہی یاد ہو رہے ہیں یہ دیگوں کی بریانیاں تو ہم نے تو کئی حدیث میں نہیں پڑا یہ دیگوں کی بریانیاں اس دور میں پتی تھی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بریانیاں اور زردے پلاؤ کھائے میں نے نہیں پڑا لیکن ایک بھی آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے پوچھا کہ یہ بریانیاں کھانے گا شریعت میں کیا جواز ہے اس نے کہ اپنے نفس نے پہلے ہی ہوکے کر دیا یہ نہیں پوچھ رہے یہ فاتحہ کیوں کرتے ہو یہ نیاز کیوں کرتے ہو یہ حصال سواب کیوں کرتے ہو تو بھئی جن کو پہنچتا ہے یہ سواب کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کو پہنچتا ہے ہم کرتے ہیں اپنے بزرگوں کرتے ہیں کہ ان کو یہ سواب پہنچتا ہے تو بریانی بھی جائز ہے پلاؤ بھی جائز ہے زردہ بھی جائز ہے کہ اس لیے کہ اس کو شریعت نے منع نہیں کیا تو ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ شریعت اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حمل کیا ہم وہی کریں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر دو چادریں ہوڑی ہیں ایک بھی نہیں ملے گا ہمیشہ تیبند استعمال کیا ہے کہ تمہاری پینٹ کہاں سے آگے پینٹ تو بیسی مطلب ٹارگیٹ دیکھا جائے تو میں کہاں زارے مسلمانوں کی ایجاد ہی نہیں ہے وہ تو ترکوں پر مسلط کی گئی تھی تو پاجامہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پینا کسی یا نیکے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ پاجامہ پینا ہو یا کبھی شلوار پہنی ہو نہ کبھی پینٹ پہنی ہو پینٹ وہ بھی شرٹین گلے میں پھندہ ٹائی اور پھر پوچھتے ہو کہ یہ کیوں مطلب تم لگوں ہاتھ لڑا کرے کیوں پڑتے ہو تو پھر اپنا لباس ثابت کرو اپنی طرح طرح کی جو گیزائیں کھاتے ہوئے ثابت کرو اپنی جو یہ پلازے اور بلڈنگیں ثابت کرو کہ یہ سب شریعت میں کہاں یہ سنتیں کہاں ہیں سرکار سے تو کچھ بھی ثابت نہیں ہے ان میں سے یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو شریعت نے جن جن کاموں کا منع نہیں کیا وہ جانی سے میں کسی یہ رسی یہ حصول یاد اکھلے کہ کسی بات پر عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے موسیقی